جی جی نسان جرد صاحب کا مائٹ کھو سر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بات کرنے کا موقع فرام کیا سر تقریر تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے میں آپ کی توجہ سب سے پہلے تو سر اس بات پر دنگا کہ آج ہاؤس کو یہاں پر آئے ہوئے دو سے دھائی ماہ ہو چکے ہیں ہم نے اپنا تمام الیکٹرال سسٹم جو ہے وہ الیکشنز پریزیڈنٹ کا کروا کے ہاؤس کو آن فارورڈ کر دیا ہے ابھی تک کسی بھی فاضل رکن یا اس طرح بیٹھا ہے یا اس طرح بیٹھا ہے کسی کے نام سے ابھی تک اس کو سیٹ لوٹ نہیں ہوئی جبکہ ابھی تک یہ ہو جانی چاہیے تھی اب دیکھیں ہم پوائنٹ آف آرڈرز یا اپنی بات کو ریس کرنا پڑتے تو ہمیں بار بار آپ کی سیٹ کی طرف آنا پڑتا ہے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ فوری طور پر اس ہاؤس کو ان آرڈر کریں اور اس ہاؤس کو ان آرڈر کر کے ہماری سیٹس ہمیں جو ہیں وہ الوکیٹ کی جائیں دوسرا جنابی سپیکر صاحب ایران کے صدر اس وقت پاکستان میں تشریف فرما ہے ہماری خواہش ہے کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ جوائنڈ سیشن سٹنگ میں یہاں پر ہمارے اس ایوان میں آئے چلے گئے چلو جنابی سپیکر وہ یہاں پر آئے تاکہ پوری دنیا کو ہم ایک اچھا پیغام بھیج سکیں کہ اگر اسرائیل نے ایران یا ہمارے خطے میں کسی مسلم ممالک کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو پاکستان اس کے ساتھ کھڑاؤگا یہ میسج پوری دنیا کو دینا بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں جناب سپیکر صاحب یہ آپ کی ذمیاری میں شامل ہے کہ آپ بہت ہاؤسز کو کال کر کے ایران کے صدر کو یہاں پر انوائٹ کریں تیسری بات جناب آپ کے کیمرامین کو ہمارے لیڈر سے کیا تکلیف ہے کہ ہم تسکلیف یہ اب پھر اٹھا دیئے یہ پھر اٹھا دیئے اگر اگر جناب سپیکر اگر عاصف علی زرداری صاحب محترمہ بینظیر بھٹو کی تصویر رکھ کر بات کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم یہ تصویر اٹھائیں گے بتائیں گے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کڑیں شکریہ شکریہ